خبر یہ ہے کہ نیرز میں پاک اگلینڈ کی سیریز کا آخری میچ سٹریڈیم میں فلسطین، اغانستان، اسٹرائل اور پیٹرائی کے جھنڈے لانے پر پابندی رگا دی گئی ہے جبکہ شاہکین کو یہ جھنڈے سٹریڈیم میں لانے سے روپ دیا گیا ہے انگلیش کرکٹ بورڈ نے پابندی رگا دیا ہے کسی بھی سیاسی جھنڈا لے جانے میں پاکستان ورسس انگلینڈ کی سیریز میں انگلینڈ نے پاکستان کے جو فلیگ ہے پاکستان کا جو فلیگ ہے اسی بھی نے انگلینڈ گرگٹ بورڈ نے وہ بین کر دیا مطلب کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارا فلیگ ہی سٹریڈیم میں نہیں جائے گا کتنی شرمندگی کی بات ہے اور ہماری یہ عرکتیں ایسی ہیں کہ بلکل انہوں نے ٹھیک کیا ہے افوانستان کا فلیگ نہیں لاسکتے آپ فلسطین یا اسرائیل کا فلیگ جو لے کے آپ سٹریڈیم میں داہل نہیں ہو سکتے اگر آپ ایسے داہل ہوں گے تو آپ کو سٹریڈیم میں گھسنے نہیں دیا جائے گا آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا میں آپ کو پھر یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ایسا پاکستانی میرے لیے بڑی قابل تکلیف بات ہے جی بلکل یہ ہر پاکستانی کے لیے آپ کے لیے نہیں قابل تضلیل بات ہے انگلینڈ بورڈ نے پاکستان کو بولا ہے اور یہ پی سی بی کو یہ چیز بولی گئی ہے پاکستان کے جتنے بھی فینس ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ بتمیز فینس ہیں یہ بہت زیادہ ابیوز کرتے ہیں اور بہت مطلب آپ اندازہ لگا لو انڈین فینس کے دنیا میں تحریف ہوتی ہے جہاں بر جہاں وہ عمران ہان میچ پاکستان کا اورہ ہوتا ہے نا وہاں بر عمران ہان مچی ہوتی ہے تو اس لیے موسن نکوی نے بولا ہوگا پی ٹی آئی کا کوئی بھی جہاں فلیگ لے کے آئے بھائی اسے اٹھا کے باہر کھینک دو وہ جو آپ کا کھیل ہوتا ہے جو کرکٹ کا گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ایک رائیولری میں پولٹیکل یا ریلیجیس ہے جو بھی آپ نام لینے اس میں بدل جاتا ہے پاکستان کے ایک پارٹی یا پولٹیکس کی پی ٹی آئی ٹھیک ہے عمران ہان کی اس کا جو فلیگ ہے اس کو بھی بہن کر دیا گیا کہ آپ پاکستان انگلینڈ میں جہاں وہ جب میچ ہو گئے اسٹیڈیم میں پی ٹی آئی کا فلیگ نہیں لے کے آ سکتے یہ دنیا کی سب سے گھٹی آرکت ہے ہمیں نا اقلیتی اور ہمیں اسلام نے جو نا اقلیتی لوگوں کے لیے بھی نا ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے مذہبی عبادت گاہوں کو بھی نہیں توڑنا جو ہم سے اقلیتی لوگ ہیں وہ تو بھی نوانے مسلمان بھائی ہیں ان کی ازادی ہے ان کی ازادی رائی ہے ان کا ملک ہے وہ اپنے ملک کے لیے جنڈہ لگا سکتے ہیں کہیں بھی اور اگر آپ اس طرح کی چیزیں کرو گے تو پھر آپ کو پکنڈ کے سلا دی جائے گی ملتہ بندہ لگا لو یہ پاکستانی فینز یہ دیکھو نا ہماری ریسپیکٹ میں اسی لیے اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی نہیں کرتا مسلم نکوی صاحب اور عمران حان کے نعرے ہر جگہ بھی لگتے ہیں جہاں پر جہاں وہ عمران حان مینچ پاکستان کا ہو رہا ہوتا ہے نا وہاں پر عمران حان مچی ہوتی ہے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو بتا ہے پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز آ رہی ہے اور انگلینڈ نے کیا کیا جی انگلینڈ بورڈ نے پاکستان کو بولا ہے اور یہ پی سی بی کو یہ چیز بولی گئی ہے پاکستان کے جتنے بھی فینز ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ بات میز فینز ہیں یہ بہت زیادہ ابیوز کرتے ہیں اور بہت ہی مطلبہ بندہ لگا لو انڈین فینز کی دنیا میں تریف ہوتی ہے انڈین فینز کی دنیا میں تریف ہوتی ہے ہمارے پاکستانی پلیئرز جب ورلڈ کپ کھیل کے آئے ہیں گھنٹے یہ بیٹ کے انڈین فینس کی طریف کر رہے تھے غابرازم نے بولا پاڈکاسٹ میں انڈین فینس سب سے زیادہ بہتر فینس ہیں ان کو رسپیکٹ کرنا آتی ہے ان کو تمیز ہے بات کرنے کی وہ مہمان کا ویلکم کرتے ہیں اور پاکستانی جو فینس ہیں نا جو کروڈ ہے ان کی اسی بھی نے بول دیا ہے کہ بھائی یہ باتتمیز ہیں یہ ابیوزیم ورلڈ یوز کرتے ہیں جو ہے وہ پولٹکس کی پی ٹی آئی ٹھیک ہے عمران حان کی اس کا جو فلیگ ہے اس کو بھی بہن کر دیا گیا ہے کہ آپ پاکستان انگلینڈ میں جب میچ ہوگے سٹیڈیم میں پی ٹی آئی کا فلیگ نہیں لے کے آ سکتے ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات آپ فلسطین کا کوئی فلیگ نہیں لے کے آ سکتے انگلینڈ ورسل پاکستان ٹی ٹون ٹی سیریز ہونے جاری ہے بھائی صاحب اور اس میں پہلا میچ پرسو آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ انگلینڈ والوں نے پابندی لگا دیا ہے کہ پاکستان کے ایک پولٹکل پارٹی یا بھائی عمران حان صاحب کی پی ٹی آئی اس کا فلیگ جو آپ سٹیڈیم میں نہیں لے سکتے آپ افوانستان کا فلیگ نہیں لے سکتے آپ فلسطین یا اسرائیل کا فلیگ جو لے کے آپ سٹیڈیم میں داہل نہیں ہو سکتے اگر آپ ایسے داہل ہوں گے تو آپ کو سٹیڈیم میں گسنے نہیں دیا جائے گا آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا اب اس پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ محسن نکوی صاحب نے بولا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا جو فلیگ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ بھی جو آپ پی ایم ایلن کے ہیں اور محسن نکوی صاحب اور عمران حان کے نعرے ہر جگہ بھی لگتے ہیں جہاں بر جہاں وہ عمران حان اب میچ پاکستان کا ہو رہا ہوتا ہے نا وہاں بر عمران حان مچی ہوتی ہے اس لئے محسن نکوی نے بولا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی جا فلیگ لے کے آئے بھائی اسے اٹھا کے باہر پھینک دو اور باقی پاکستانی فینس نے افغانستان کا فلیگ بیچ میں خود ہی ڈال لیا کہ افغانستان کے لئے بھی جا منع کر رہے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین اور جہاں وہ پی ٹی آئی کے فلیگ کے لئے میں نے دیکھا کہ یار انہوں نے یہ وارننگ جاری کیا ہے یہ والے فلیگ لے کے آپ جہاں وہ سٹیڈیم میں نہیں آسکتے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چیز بنی ہوتی ہے ایک سائیڈ پہ ایک انہوں نے جنڈہ بنا فلیگ پھکڑا ہوتا ہے اس سائیڈ پہ جہاں وہ بنا ہوتا ہے پاکستان اور اس سائیڈ پہ پلسطین بنا ہوتا ہے یہ سائیڈ پہ پاکستان کا بنا ہوتا ہے اس سائیڈ پہ پی ٹی آئی کا بنا ہوتا ہے تو اس طرح کی بھی فلیگ بین ہے کہ آپ ٹپکڑ پاکستان کا جنڈہ لے ہو لیکن اس پہ کوئی پلسطین یا پی ٹی آئی کا کچھ لکھا نہ ہو دی تو پھر پاکستان کا جو ٹپکڑ فلیگ ہے نا جو پاکستان کا اصلی ریجنل فلیگ ہے وہ بھی باند ہو رہے گا وہ بھی بین ہو رہے گا اور اگر آپ اس طرح کی چیزیں کرو گے تو پھر آپ کو پکڑ کے سلا دی جائے گی مطلب اندازہ لگا لو کہ پاکستانی فینز یہ دیکھو نا ہماری ریسپیکٹ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کوئی نہیں کرتا کیونکہ لوگ ہمیں جانتے ہیں یار یہ گالیاں دیتے ہیں یار یہ برد یوز کرتے ہیں یہ ہمارا لوگوں کے آگے وہ کہتا ہے نا کہ من گیا ہویا ہے میار بن چکا ہویا شرم کر لو میرے جب دیکھتے ہیں کہ فینز لو شرم کر لو ادھر اسی بھی نے آپ کو بہن گر دیا یہ نا ہو کہ آپ کو سٹیڈیوم میں نہ گفنے دیا جائے اتنا بڑا ڈنڈا دیں گے اگر کوئی فلاگ پکڑا گیا اتنا بڑا ڈنڈا دیں گے وہ آپ کے اندرے کوئی فلاگ پکڑا گیا اس کے بعد آرہ تیاری شہین شاہ فریتی لنگڑا بھائی لن یہ بندہ بھی انڈیا والے میں آج والے دن کرتا کچھ نہیں ہے ایک آنڈی بار اس نے کچھ کار لیا لیکن بھائی جان جو وہ ہواوں میں اڑڑے ہیں اور اس نے چودہ اکٹوپر سے پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں انڈیا کے پانچ ہاوٹ کروں گا اور جو اس نے انڈیا کے پانچ ہاوٹ کیے تھے وہ آپ سب کے سامنے آنے گروہید چھرما نے بایر نکل کے پول پہ چھکے سامنے چھکے مار مار کے اس کا گھنٹہ بجا دیا تھا اس ٹرکٹ بورڈ نے پابندی رگا دیا کسی بھی سیاسی جنڈہ لے جانے میں پاکستان ورسوس انگلین کی سیریز میں بہت برتبہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا جنڈہ یعنی پی ٹی آئی کے جنڈہ یا پھر فلسطین کا جنڈہ یا پھر اسرائیل کا جنڈہ لے کے لوگ اپنا اپنا پروٹسٹ یا اپنی حمایت کا اعلان کرتے ہیں لیکن یہاں پر انگلیش کرکٹ بورڈ نے بڑی سختی سے یہ چیز بتا دی ہے کہ کسی طرح کا بھی آپ پولٹیکل یا کسی بھی طرح کا اس طرح سے جو آپ جنڈہ نہیں لے کے جا سکتے ہیں جس سے گیم کی رو جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے ویسے ہم نے عمومی طور پر دیکھا ہے کہ پاکستان میں جب میچز ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کے جنڈہ اکثر ہمیں کرکٹ یا سپورٹس کے میدانوں میں دیکھتا ہے بلکہ بہت سارے دنیا میں جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ جنڈہ لے کر جاتے ہیں اور اسی طرح سے فلسطین کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک مسلم جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کی ایک افلیشن ہے تو ان کا بھی جھنڈہ لے کے ہمیں کافی جگہوں پہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی لوگ لے کر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن یہاں پر انگلیش کرکٹ بورٹ حرکت میں آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ گیم ہے اور گیم میں صرف آپ گیم کو سپورٹ کریں گے اور جو ادھر آپ کی جو بھی افلیشن ہے جو بھی آپ کے سلوگنز ہیں جو بھی آپ کے بلیو ہیں جن کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں وہ ساری سپورٹ آپ گراؤنڈ کے باہر رکھ کر آئیں گے جو میرا خیال ہے کہ مناسب بات ہے اچھی بات ہے ہم نے ریسنٹ ایئرز میں اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں تو افغانستان کو دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ ہوسٹائل کراؤڈ ہمیں افغانستان کا ملا ہے پاکستان بھارت کی بہت پرانی رائیولری ایک کرکٹ میں لیکن آپ کو بہت کم مواقع ایسے دیکھنے کو ملیں گے کہ کراوڈ آپس میں لڑ پڑے اپنی اپنی ٹیم کو ضرور سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے پہ آوازیں ضرور کرسکتے ہوں گے لیکن اس نوبت تک ہم حالات نہیں دیکھتے کہ آپ کو ایک دوسرے سے جھکڑنا پڑ جائے جو کہ افغانستان کا جو کراوڈ ہمیں ہم آپ کے کرتا ہوا دیکھتا ہے تین چار مواقعوں پہ اس نے پاکستان کے کراوڈ کے ساتھ بتمیزی کی اور ایسا لگتا ہے جسے بلکل کوئی جانور جسے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے جن کو کوئی ایتھکس نہیں ہے کہ گراؤن میں کیسے بیٹھا جاتا ہے کیسے بیہیو کیا جاتا ہے ایک را لوگوں کو چھوڑ دیا ہے جو گلی موالے کے گھنڈے موالی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر کسی سے کسی بات پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں ایک گراؤن کے بھی ایتھکس ہوتے ہیں شاید افغانستان کی جو انٹرنیشنل کرکٹ میں ابھی ابھی کچھ سالوں سے ان کی تھوڑی بڑوتری ہوئی ہے پھر وہ اتنے سپورٹس میں دنیا میں ٹرابل نہیں کرتے ہیں تو جس کے اسے شاید ان کو ایتھکس نہیں بتایا لیکن اگر ہر بندہ ہر کراوڈ پر رہنے والا اپنے مول کا ربزنٹیٹیو ہوتا ہے so they are not portraying a positive picture of them میں وہ ابھی ریسٹلی شاہین افردی کے ساتھ ایک آفغان فین جو تھا اس نے گراؤن میں تھوڑی سی بدتمیزی کی آواز جملے کسے شاہین افردی نے گریس پھولی اس کو جواب نہیں دیا اس نے سکیورٹی حکام کو بتا دیا انہوں نے اس کو گراؤن سے باہر کر دیا so it's not a good win-win situation for any individual یہ situation کسی بھی ملک کے لیے embarrassing ہوتی ہے کسی پاکستان ہو افغانستان ہو انگلینڈ ہو ویسٹ انڈیز ہو بھارت ہو کہ کسی کا کراوڈ اگر ایسے بھی ایف کرے گا it's not a good sign یہ کہ ایسی چیز نہیں ہے بلکہ ایک ایسی چیز ہے جس پر جو پڑے لکھے لوگ ہیں educated لوگ ہیں ان کو مشہ شرمیندگی ہوگی کہ ایسے لوگ ہمارے پورے ملکہ نام بدنام کرتے ہیں یقین ہے افغانستان میں بہت اچھے لوگ ہیں لیکن جو کراوڈ جس طرح کا ہے وہ بہت negative picture picture portrait کرتا ہے